مٹی کے ایک خوبصورت گھر میں کالو کواب اپنی ننہی بیٹی گڑیا کے ساتھ لہتا تھا بابا میری ممہ کہاں ہے میرے سارے دوستوں کی ممہ ہے لیکن میری ممہ نہیں ہے بیٹا تمہاری ماں ہر وقت تمہارے پاس ہے پر بابا وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتی کوابے نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا بیٹا تمہارا بابا بھی میں ہوں تمہاری ممہ بھی میں ہوں اور تمہیں کس چیز کی کمی ہے نہیں بابا مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ویسے ہی کل چنٹو کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو ممہ ہے ہی نہیں کوابے اپنی بیٹی گڑیا سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا ایک دن کوابے کھانا لینے کے لیے باہر گیا تو اسے راستے میں توتہ مل گیا توتے نے کوابے سے کہا ارے کالو بھائی کیا حال ہیں تمہارے اور تمہاری بیٹی کیسی ہے ہاں سب ٹھیک ہیں تم اپنی سناو ارے بھائی میں تو ٹھیک ہوں پر یہ بتاؤ تمہاری بیٹی ماں کو یاد نہیں کرتی کیا یار بات تو خوب کرتی ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں لیکن میں کیا کروں میں بات کو ٹال کر اسے کسی اور چیز میں لگا دیتا ہوں ارے کالو بھائی تمہاری بیٹی ابھی بہت زیادہ چھوٹی ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے تو تم اگر اس کے لیے نئی ماں لے کر آؤ تو نہیں توتے بھائی میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا سوچ لو کالو بھائی میری نظر میں ایک خوبصورت چڑیا ہے میں اس کی شادی تم سے کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں تمہیں سوچ کر بتا دوں گا پھر کواب نے گھر چلا جاتا ہے مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے تاکہ میری بیٹی کو ماں کا پیار تو ملے اس طرح نہ وہ گھر میں اکیلی رہے گی کافی دیر تک سوچنے کے بعد اگلے دن کوا جا کر خوبصورت چڑیا سے شادی کر لیتا ہے پھر کوا چڑیا کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے بابا یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں بیٹا یہ تمہاری ماں ہے بابا پھر آپ نے مجھے ماں سے پہلے کیوں نہیں ملوایا آپ نے تو کہا تھا کہ ممہ اللہ تعالی کے پاس چلی گئی ہے ہاں بیٹا تمہاری ماں اللہ تعالی کے پاس چلی گئی ہے لیکن یہ تمہاری دوسری ماں ہے بابا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھے ہیں میرا بھی دل کرتا تھا میری بھی ایک ممہ ہو میں بھی اپنی ممہ سے باتیں کروں چلو بیٹا تم اپنی ممہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار سے رہنا ٹھیک ہے بابا شروع کے کچھ دنوں میں چڑیا نے گڑیا سے خوب پیار سے باتیں کی بیٹا میں تم سے ایک پہلی پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم مجھے بتا سکتی ہو جی ہاں ممہ آپ مجھے پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ کو بتاؤ بیٹا ایسی کونسی چیز ہے جب وہ نہ چل رہی ہو تو انسان کی سانسے چلنا بھی بند ہو جاتی ہیں سائیکل جہاز نہیں ممہ مجھے نہیں پتا کیا آپ مجھے اس کا جواب بتا سکتی ہیں تاکہ میں اپنی دوستوں سے بھی پوچھوں ہاں ہاں بتا دوں گی پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ہار مان لی جی ہاں ممہ میں نے ہار مان لی اب آپ بتائیں تو اس کا جواب ہے انٹرنیٹ اگر انٹرنیٹ نہ چل رہا ہو تو جس کے پاس موبائل ہوتا ہے اس کی تو جان ہی نکلنے کو ہو جاتی ہے ہاں ہاں ممہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ایک دن بابا کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا وہ کبھی اوپر چھت پر جا رہے تھے کبھی نیچے آ رہے تھے کبھی باہر جا رہے تھے لیکن سگنل پھر بھی نہیں آئے یہی تو بات ہے اب تم اپنی کلاس کے سارے بچوں سے یہی سوال پوچھنا دیکھنا کسی کو بھی اس کا جواب نہیں آئے گا جب شام کو کبھی اپنے گھر آتا تو اپنی بیوی اور بیٹی کے لئے مزے دار چیزیں لے کر آتا کبھی بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی کو ماں کا پیار مر رہا تھا اور کبھی بہت آسانی سے اپنے کام کے لئے روانہ ہو سکتا تھا کچھ عرصہ بعد جیسے کہ کبھی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہو چڑھیا گڑھیا پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی ننہی سی بچی سے بہت زیادہ کام کروایا کرتی تھی گڑھیا یہاں سے ٹھیک سے صفائی کر اور پیچھے جا کر دیکھ کتنی دھول چھوڑ کر آئی ہے اب جا کر اسے بھی صاف کر اور اس کے بعد جا کر برطن دھو لینا ماں مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اب میں برطن دی دوں میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کیا تم مجھے ماں 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 کہتی رہتی ہو میں تمہاری ماں نہیں ہوں پر ماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی کیا کرتی تھی نا تو اب تو نہیں کرتی آج کے بعد تم مجھے ماں نہیں کہوگی جب کواہ گھر آیا کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹی میں ارے کیا بتاؤں آپ کو یہ گڑیا سارا دن موبائل دیکھی جاتی ہے اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی یہ مانتی ہی نہیں میری بات ارے میں نے تو گڑیا کو کبھی موبائل چلاتے دیکھا ہی نہیں تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کیا آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں گڑیا کو سمجھا دوں گا کہ وہ زیادہ موبائل نہ دیکھا کرے روزانہ کی طرح کواہ کام پر گیا ہوا تھا اور کام جلدی ختم ہونے کی وجہ سے کواہ گھر واپس آ گیا کواہ گھر کے باہر بیٹھ کر تھنڈی تھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگا آج تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں آج تمہارے اببو کو آ جانے دو اس سے کہوں گی کہ تم نے میری سونے کی چیزیں چوری کر لی ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتی میں چور نہیں ہوں میرے اببو نے کہا ہے چوری کرنا بری بات ہوتی ہے پھر کیا ہوا میں اپنی ساری چیزیں چھپا دوں گی اور تمہارے اببو سے کہوں گی کہ تم نے چوری کی ہیں ماں یہ تو سب کچھ جھوٹ ہے نا آپ جھوٹ نہ بولنا جھوٹ بولنا بہت زیادہ بری بات ہوتی ہے پتہ ہے مجھے لیکن تم سے جان چھڑانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں کوا باہر بیٹھا یہ ساری باتیں سن لیتا ہے کوا اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب شام کو کوا گھر آتا ہے سنو سنو میرے سارے زیور چوری ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس نے چوری کر لیے ارے کس نے چوری کر لیے تمہارے زیور لگتا ہے تمہاری بیٹی نے چوری کیا ہوں گے اب اسے کہو کہ میرے سارے زیور مجھے واپس کر دے بس کرو چڑیا بس اب اور ایک لفظ مت بولنا میں نے آج ساری باتیں سن لی ہیں تم میری بیٹی کو چور ثابت کرنا چاہتی ہو ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا میں تو یہ کہہ رہی تھی چھوٹی بچی ہے کہیں میری چیزیں نہ اٹھا لی ہوں اس نے بس چڑیا بس اب تم اپنا سارا سامان پیک کر کے اپنے گھر واپس چلی جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے پر قوے میں تو گڑیا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں وہ میری بیٹی ہے تم تو پتہ نہیں کب سے میری بیٹی پر اتنا ظلم کر رہی ہو وہ تو کل میں جلدی آ گیا تو میں نے ساری باتیں سن لی ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا پھر چڑیا اگلے دن اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے بابا ممہ کہاں چلی گئی وہ نظر نہیں آ رہی بیٹا وہ تمہاری ماں نہیں تھی مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ممہ نے کہا تھا اگر میں آپ کو کچھ بھی بتاؤں گی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی بیٹا مجھے ماف کر دینا میرے ہوتے ہوئے تم پر اتنے ظلم ہوئے لیکن مجھے کسی چیز کی خبر نہ تھی اس دن کے بعد سے کوہ اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ خوشی خوشی دوبارہ اپنی زندگی گزارنے لگا ماما مجھے اتنی بھوک لگے ہوئی ہے میں نے اتنی دنوں سے کھانا نہیں کھایا مجھے اتنی زور سے بھوک لگے ہوئی ہے کوئی بات نہیں بیٹا میں کوشش تو کر رہی ہوں نا تمہارے کھانا ڈونڈنے کے لیے مجھے مل ہی مل ہی رہا میں کیا کرو مجھے نہیں پتا مجھے کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے بیٹا تم یہی رکو میں لے کے آتی ہوں تمہارے لیے کھانا ہم میں کیا کرو میں اپنے بیٹے زونی کے لیے کھانا کیسے لے کر جاؤں میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے کھانا ہی لے جاؤں کیوں نہ میں اکاب انکل کی گھر سے کھانا چھوڑی کر لوں ان کا جو سیب کا درخت ہے وہاں سے میں سیب ایک عدہ لے آتی ہوں ویسے بھی انہیں تھوڑی پتہ چلے گا لیکن یہ تو چھوڑی ہوگی نا اور اگر انہیں پتہ چل گیا وہ تو مجھے جان سے ہی ماننیں گے وہ بہت گصہ کریں گے لیکن میں کیا کروں مجھے اپنے بیٹے کا پیٹ بھی تو بڑھنا ہے جونی کی ماما سیب کے درخت کے پاس پہنچتی ہے تو انہیں وہاں پر ایک گرہ ہوا سیب نظر آتا ہے وہ اٹھانے کے لیے سوچ ہی رہی ہوتی ہیں پھر کہتی ہیں چلو اٹھائی لیتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کا پیٹ بھی تو بڑھنا ہے جو ہوگا وہ بات میں دیکھا جائے گا جونی کی ماما سیب اٹھا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے بابا مجھے سیب کھانا ہے مجھے نہیں پتا مجھے سیب کھانا ہے ٹھیک ہے بیٹا ہمارے گھر کے پاس ہی تو ہمارا سیب کا درخت ہے میں تمہیں وہاں سے کھلا دوں گا وہاں پر پورے کے پورے دس سیب لگے ہوئے ہیں تمہارا جتنا دل کرے تم کھا لینا بابا میں تو ایک ہی سیب کھاؤں گا چلو میں تو جا رہا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ بابا میرے لیے تو رکے سیب تو مجھے ہی کھانا ہے نا آ جاؤ تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ بیٹا بابا یہاں پر کتنے سارے سیب لگے ہوئے ہیں مجھے تو یہ والا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں توڑ دیتا ہوں نہیں میں خود توڑ لوں گا مجھے اڑنا آتا ہے میں اتنا اچھا اڑتا ہوں لیکن یہ کیا چھوٹو تو اڑ ہی نہیں پاتا کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا بابا مجھ سے تو یہ ٹوٹھی نہیں رہا چلو کوئی بات نہیں میں توڑ دیتا ہوں اس میں کونسی بڑی بات ہے یہ لو کھا لو رکو 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 یہ تو پورے دس سیب تھے اور یہ اب نو ہیں ایک سیب کہا گیا یہ پکا اس زونی نے چوری ہیا ہوگا وہ پہلے ہی اتنی بڑی چور ہے ہر بار میرے گھر کا کھانا کھا جاتی ہے اس سے تو شرم ہی نہیں آتی بابا چھوڑے نا کوئی بات نہیں اگر انہ نے لے لیا وہ گریب ہے انہیں تھوڑی مدد کی ضرورت ہوگی اسی لیے تو انہوں نے لیا ہے مجھے نہیں پتا میں اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں آج تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں بابا رک جائیں پلیس تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں بیٹا دیکھو میں تمہارے لیے سیپ لے آئی ماما مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی آپ کہاں رہ گئی تھی میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا بیٹا میں آپ کے لیے کھانا تلاش کرنے کے لیے گئی تھی نا آپ کھا لیئے میں تو پہلے کھا آئی ہوں آپ میرے لیے فکر مند مت ہو آپ کھا لیجئے اچھا تو تم ہی ہو وہ چور جو میرے سیپ کے درک سے سیپ توڑ کے لے آئی ہو تمہیں شرم نہیں آتی آج تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑوں گا ہی نہیں ہر بار تم اسی کی وجہ سے چوری کرتی ہو نا ماما ماما مجھے بچائیں مہربانی کر کے پلیس اکاب انکل اسے چھوڑ دیجئے آپ چاہیں تو میری چون لے لیجئے لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے یہ چھوٹا سا ہے یہ کتنا معصوم ہے آپ اسے چھوڑ دیجئے چلو جیسی تمہاری مرضی اب تم لو مزا اب دوبارہ چوری کرنا تم میرے سیپ کے درک کے اوپر سے اور خبردار اگر تم نے میرا کھانا کبھی بھی چوری کیا تو مہربانی کر کے مجھے ماف کر دیجئے آپ میرے بیٹے کو کچھ مت کہیے مجھے ماف کر دیجئے نہیں آج تو میں تمہیں مار کر ہی رہوں گا آج تم نہیں بچوگی میرے ہاتھوں سے بابا آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی کیا گلتی ہے کہ اگر گریب ہیں تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا آپ کے پاس تو اتنے زیادہ سیب ہیں آپ تو انہیں دے سکتے ہیں نا پلیز مہربانی کر کے انہیں ماف کر دیجئے بیٹا تم تو چھپ ہی کرو میں پتا نہیں ہے یہ چور ہیں بابا مجھے پتا ہے یہ کوئی چوری نہیں ہوتی انہوں نے اپنے بیٹے کا پیٹ پڑھنے کے لیے ایسا کیا نا انہوں نے کوئی بڑی چوری تو نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے ایک سے زیادہ سیب لیا ہے اور آپ دیکھیں تو آپ نے کتنا زونی انٹی کو زخمی کر دیا ہے ہاں ایسا تو میں نے کیا ہے تو بابا اب انتمافی مانگے نا زونی پلیز مجھے ماف کر دو تمہاری بہت مہربانی ہوگی مجھے ماف کر دو کوئی بات نہیں اکام انکل آپ مجھے ماف کر دیجئے میں اگلی بار کبھی بھی آپ کے سیب کے درک سے چوری نہیں کروں گی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بکش دی سوری انٹی میں بابا کی طرف سے آپ سے مافی مانگتا ہوں تم بھی چلے جاؤ یہاں سے تم نے بھی تو میری ماما کو مار لگوائی ہے نا تمہاری بابا نہیں تو میری ماما کو مارا ہے تم بھی بہت برے ہو نہیں میں نے تو تمہاری ماما کی جان بچائی ہے نا ہاں بیٹا اس نے میری مدد کی ہے چلو میں بھی جاتا ہوں کوئی بات نہیں پیارے بچو اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو یا آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمسائے گریب ہیں اور وہ بھوکے پیاسے سو جاتے ہیں تو ان کی مدد کیجئے نہ کہ ان پر ظلم دہائیں جیسے اکاب انکل نے کیا انہوں نے زونی چڑیا کو کتنا مارا حالانکہ انہوں نے تو صرف ایک سے بھی تو چورایا تو ان کے گھر سے ویسے چوری کرنا بہت بری بات ہوتی ہے تو آپ کسی کو ایسی نوبت ہی نہ دیں کہ اسے چوری کرنی پڑے تو کیوں نہ آپ سب اپنے ہمسائیوں کی مدد کریں اور ان سے پوچھیں کہ انہیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے